زندگی تو آسان ہے ایک بار ملتی ہے اس پر شکر ادا کیجئے نا کیوں پریشان ہو جاتے ہیں آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں وقتی ہیں گزر جائیں گی لیکن خود کو کیوں اتنا الجھایا ہوا ہے توقع رکھے یقین رکھے جو مانگا ہے اس پر یقین نہیں ہے کیا مانگ کر تو دیکھئے اور جب مانگ لیا ہے تو پھر یقین بھی کیجئے کیونکہ توقع اور یقین والوں کے لئے ہی موجزے ہوتے ہیں نا سبر اور یقین کی کہانی ہے موجزوں کا سفر مشکل ہو جاتا ہے میں مانتی ہوں لیکن یہیں پر تو آپ نے سبر کرنا ہے یہیں پر تو یقین ہونا چاہیے نا جو زبان پر بار بار ایک دعا آ رہی ہے کیا یہ آپ کے لبوں کی تسبیح نہیں بن گئی ہے کیا یہ دعا مانگنا آپ کو بوجھ لگنے لگ گیا ہے نہیں نا دعا تو خودی زبان پر آ رہی ہے اور وہیں سے تو پھر موجزے ہوں گے نا مانگنا ہے تو دل کھول کر مانگنا ہے یقین سے مانگنا ہے اللہ پاک ہی تو ہیں جو آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں نا جب مانگ لیا جاتا ہے تو اگر مگر کے قصے اور کہانیاں تو بہت دور رہ جاتی ہیں نا اللہ پاک ہے نا وہ سب سنبھار لیں گے یقین کی منظر آپ کو کہیں نہ کہیں مشکل لگتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اندھیروں کا سامنا بھی ہوتا ہے لیکن وہیں سے تو موجزے ہوتے ہیں وہیں سے تو آسانیاں ہوتی ہیں اور پھر وہیں سے تو ادھوری کہانیاں مکمل ہوتی ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم نے جب مجھ سے مانگ لیا تو میں ہی تمہیں عطا کروں گا تم کیوں فکر کرتے ہو جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا مانگ کر تو دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی ہے نا وہ سب سنبھار لیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم ہے کہ اب تم تھک رہے ہو اب تم پریشان ہو رہے ہو اور اب تمہارے اندر ہمت ختم ہو رہی ہے تو ہمت کو بنا کر رکھو کیوں فکر کرتے ہو کر کیا ہونا ہے کیوں فکر کرتے ہو آگے کیا ہوگا کیوں فکر کرتے ہو کہ جو ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہو رہا ہے کیوں فکر کرتے ہو کہ جو ہو گیا کیا وہ بہترین تھا کیوں کیوں فکر کرتے ہو کہ جو ہونا تھا وہ ویسا نہیں ہوا جیسا سوچا تھا کیوں فکر کرتے ہو کہ جو چاہیے وہ نہیں مر رہا کیوں فکر کرتے ہو کہ تاخیر ہی کیوں ہو رہی ہے کیوں فکر کرتے ہو کہ آخر میں ہی کیوں کیوں فکر کرتے ہو کہ جو آج نہیں ملا تو وہ کل بھی نہیں ملے گا کیوں فکر کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں سن نہیں رہے ہیں کیوں فکر کرتے ہو کہ اگر دعا نے ذرا ساروخ مور لیا ہے تو کیوں پریشان ہو جاتے ہو ان ساری باتوں کے بات ہی تو یقین کی کہانی نے مکمل ہونا ہے نا مانگ کر تو دیکھئے کیوں فکر کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا ہے کہ میں توقع اور یقین کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو موجزوں کی کہانی مکمل ہونا لکھ دی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ آپ مانگیں تو دل کھول کر مانگیں اللہ سبحانہ وتعالی کا تو آپ کا مانگنا بے انتہا پسند ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی نے تو آپ کو چنا ہے ان لوگوں میں سے جن کا مانگنا اللہ سبحانہ وتعالی کو بے انتہا پسند آ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ آپ مانگیں دل کھول کر مانگیں کیونکہ قبولیت کی خوشخبری تو کبھی بھی سنائی جا سکتی ہے نا اور جن دعاوں میں نیت سچی ہوتی ہے تو یقین جانئے وہی پر تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی چن لیتے ہیں ان لوگوں کو جن کا مانگنا اللہ سبحانہ وتعالی کو بے انتہا پسند آ جاتا ہے ممکن ہے جو آپ مانگ رہے ہیں اسی کو آپ کا مقدر بنا دیا جائے اور آپ کے نصیب میں اسی کو لکھ دیا جائے بے شک مختلف وقت ہوتا ہے مختلف لمحوں میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن یہی پر تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی دعا کو قبول کرنا ہے نا آپ کو آپ کی چاہت سے نوازنا ہے اور آپ کے ایک قدم کے فاصلے پر آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اپنے لئے بھی اچھا سوچنے سے ہی تو دوسروں کے لئے بھی آپ اچھا کر سکیں گے نا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بتا کون ہے تمہارا میرے سوا کوئی بھی تو نہیں ہے تحجد میں بہائے گئے ایک ایک کانسو کا صلح بہترین طریقے سے عطا کیا جاتا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے راضی نہ ہونا ہوتا تو سوچئے نا کہ دعا کی توفیق کی کیوں دی جاتی اگر آپ کو راتوں کو اٹھنے کی توفیق دی گئی ہے آپ دعا کرے ہیں تحجد ادا کرے ہیں نماز پڑھتے ہوئے رونا آ رہا ہے تبیر سجدے کرے ہیں تو یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہوں گی بس ذرا سے صبر رکھنے کی دیر ہے اور پھر موجزے تو ہو جاتے ہیں اللہ پاکی تو ہے جو آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو جانتے ہیں نا کہ میرا بندہ کتنا بے چین ہے کس حد تک پریشان ہو چکا ہے اس تھگیا ہے اپنے ماضی کی عذیتوں سے وہ تھگیا ہے لوگوں کے روئیوں سے وہ تھگیا ہے اپنے آپ سے لیکن اس کو پھر بھی یقین ہے کہ موجزے ہوں گے میری دعائیں قبول ہوں گی اگر دل اس کا مشکل میں ڈوبا بھی جا رہا ہو سوچو فخر نے اسے ہر جگہ سے گھیرا ہوا ہو تو بھی آپ نے یقین رکھنا ہے توقع رکھنا ہے اور وہی سے تو آپ کے لئے موجزے ہوتے ہیں نا آپ کی منزلیں ہمیشہ آسان رستوں پر ہی چلتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے آسانیاں کرنی ہے اور یقین جانئے موجزے آپ کے لئے ضرور ہوں گے مانگنا ہے سبر سے مانگنا ہے یقین سے مانگنا ہے اور پھر دیکھئے کہ کیسے ادھوری کہانی ادھورے کسے مکمل ہو جاتے ہیں اگر ایک ہی دعا آپ کی زبان پر بار بار آ رہی ہے اور ہر بار آ رہی ہے تو یقین جانئے آپ کی دعا قبول ہوگی آپ کے لئے موجزے ہوں گے اور آپ کے لئے قبولیت کے فیصلے ہوں گے دعا مانگ کر بھی آپ ڈڑتے ہیں کہ کیسے قبول ہوگا کیسے ہوگا تو یقین جانئے آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے تو یقین آپ کے لئے آگے بھی خیر کے انتظامات ہوں گے لاحاصل آپ کے لئے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے تو کچھ لاحاصل نہیں ہے آپ کے لبوں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کا آ جانا یہ بھی تو ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہی گوائی ہوئی کہ تمہاری دعا میں سن رہا ہوں تم جو مانگ رہے ہو وہ بھی میرے حکم سے ہی مانگ رہے ہو تو وہی پر تو مقدر بدل دیے جاتے ہیں نا وہی سے تو آسانیہ ہونے لگ جاتی ہیں تو مانگ لو مانگ لو آج بھی لمحہ ملا ہے پتہ نہیں آگے وقت ملے یا نہ ملے اگر یہ وقت آپ کے حق میں ہے تو دعا کرو پتہ نہیں کس لمحے میں دعا قبول ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی ہے نا وہ سب کر دیں گے سب آپ کے لئے ہو جائے گا اور سب بہترین ہوگا مانگ کر دیکھئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کی کیسے ادھوری کہانی ادھوری کسے مکمل ہوتے ہیں اور آپ کی نامکمل اور ادھوری کہانیاں کیسے مکمل ہو جاتی ہیں کیونکہ اب وہ وقت دور نہیں ہے جہاں اتنا سبر کر دیا ہے انام آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم ویلکم ٹی آنیدھر ڈی ویلکم ٹی آنیدھر ویڈیو کیسے ہیں تھی آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں اب بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاری آج بہت پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آٹھ سال بعد ان کی دعا کو قبول کیا اور جو کہ دعا ظاہر ہے انہوں نے بیچ میں چھوڑ بھی دی اپنی لائف میں آگے بڑھ چکی تھی بیزی تھی لیکن اللہ تعالی نے ان کو وہی پر لاکر کھڑا کیا کہ یہ لو یہ تمہاری دعا ہے اور تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے تو میری پیاری آج کی جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف تحجد میریکل آف صلات الحاجات وہ میں آپ کے ساتھ شیئے کرنا چاہوں گی پیش اک اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کر دینے پر موجات کر دینے پر قادر ہے اللہ پاک سے مانگ کر دیکھئے اور پھر دیکھئے کہ کیسے آسانیاں ہوتی ہیں میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکالر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے اور مجھ سے ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سبح آمین پیاری آج کا جو کوسٹن آف دی دے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئے کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم قرد آپی میرے کوسٹن کا آنسر دیجئے گا کہ میں چاہتی ہوں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ ہی اگر ایک دعا ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ دعا زبان پر خود آ جائے تو ہمیں کیا آپ ہی اس دعا کو کر لینا چاہیے کہ آپ ہی جیسے ہی وہ دعا میری زبان پر آ جاتی ہے نا تو آپ ہی میں فوراں سے اپنی زبان کو روک لیتی ہوں آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں پلیز مجھے بتائیں مالیکم السلام میری پیاری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اللہ پاکی ایمان میں رہے ہیں میری پیاری میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھئے آپ کی زبان پر جو دعا آ رہی ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہے تو آپ مانگ رہی ہیں آپ کی زبان پر وہ دعا آ رہی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے ہو رہا ہے آپ کے یا میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے توقع سے مانگنا ہے یقین سے مانگنا ہے سبر سے مانگنا ہے اور پھر آپ نے خود حیران ہو جانا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی دعا کو قبول کرنا ہے میری پیاری بہن میں آپ کو بھی اور اپنی سب پیاریوں کو جو اس ٹائم میری آواز کو سن رہی ہیں میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ میری پیاریوں جب کوئی دعا آپ کی زبان پر آ رہی ہے اور وہ آپ کے بس میں نہیں ہے لیکن دعا آپ کی آ رہی ہے زبان پر بار بار آپ کی زبان پر ایک ہی بات آ رہی ہے تو تو یقیناً آپ کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دعا کو قبول کرنا ہی کرنا ہے اب آپ نے دعا کس طریقے سے کرنی ہے آپ نے دعا کس طریقے سے مانگنی ہے یہ آپ کو پتہ ہے آپ نے حمد نہیں ہارنی ہے کیونکہ یہاں تک جب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی لے آئے ہیں تو وہ آگے بھی آپ کے لئے آسانیہ کر دیں گے کیونکہ مانگ کر دیکھئے قبولیت کے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالی نے کرنی ہے آپ کی دعا اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول کرنی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی آپ کو یہاں تک لیا ہے اور وہ ہی آپ کو آگے منزل تک لے کر یقینا جائیں گے انشاءاللہ اور میری پیاری آج کے جو پیاری سے میرے کا سٹوری ہے میرے کل آف تحجد اور میرے کل آف صلاة الحاجات وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور میری پیاری ہے میری پیاری بہن جو ہیں انہوں نے مجھے وائس نوٹ سینڈ کیے تھے کیونکہ یہ ظاہر ہے تو اسی بیزی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہی میرے وائس نوٹ جو ہے آپ لکھ بھی لیجئے گا تو میری پیاریوں ان کے جو وائس نوٹ میں سے جتنا مجھے سمجھ آ سکے میں نے لکھ رئی ہے باقی ان سے میری کال پر بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے اپنے بارے میں بتا دیا تھا اور جو جو انہوں نے میرے سا شیئر کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو میری پیاریوں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ تعالی نے آٹھ سال بعد موجزہ کیا ہے لیکن میری پیاریوں جو موجزہ ان کے زندگی میں ہوا ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کے اپنے کزن تھے مامو کے بیٹے تھے جن کو یہ پسند کرتی تھی وہ ان کو پسند کرتے تھے اور آگے اپنی لائف کو جو ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہ رہے تھے لیکن جو ان کی مامی جان تھی وہ جو کہیں نہ کہیں پر تھوڑی سی ہرڈلز کر رہی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہو تو اسی لئے جو ہے وہ بار بار انکار کرنی تھی اب میری پیاریوں ہوتا کچھ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہے کہ تمہارا اور میرا رشتہ ہونا جو ہے وہ بلکل ناممکن ہے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے تو تم ایسا کرو کہ تم اپنے گھر والوں کی بات کو مان لو اور تمہارے گھر والے جہاں کہتے ہیں تم آگے شادی کر لو میری پیاریوں نے آگے کہا ہے کہ آگے آپ ہی پھر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ کیا تمہیں بھول جانا اتنا آسان ہے تو مجھے بھول جاؤ گے تمہارے لئے اتنا آسان ہے تو انہوں نے کہا کہ بھولنا تو آسان ہے لیکن جب ماں باپ بھی نہیں مان رہے تو میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پیرنٹس راضی ہو تو ہی میں سب کچھ کروں ویسے میری پیاریوں بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ جب آپ کوئی زنگی میں قدم اٹھانے لگتے ہیں آپ کے پیرنٹس اس ٹائم کہاں ہوتے ہیں اگر آپ نے کسی کو کہا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی تو آپ کے پیرنٹس اس ٹائم کہاں پر ہوتے ہیں جب آپ کسی کو جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے ہو بہرحال میری پیاریوں انہوں نے کہا کہ آپ ہی اس کی نیت خراب نہیں تھی اور وہ واقع میں جو ان سے شادی کرنا چاہتے تھے ایک اٹیچمنٹ تھے انہوں کی لیکن میری پیاریوں ظاہر ہے جو نصیب میں ہوتا ہے اسی لئے میری پیاریوں میں بار بار کہتی ہوں کہ جب کسی کو دعا میں مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک اس کی نیت کا پتہ ہے آپ میری بھی اچھا مانگے اس کے لئے بھی اچھا مانگے اللہ تعالیٰ اس انسان کی نیت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میں کچھ نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ آپ وہ بھی جانتے جو مجھے بھی نہیں پتہ ہے تو اس کے لئے بھی بہترین کریں میرے لئے بھی بہترین کریں آپ میری پیاریوں کہتی ہیں کیا پی میں پہلے نماز اس طرح سے ریگولر نہیں پڑھتی تھی لیکن پڑھ لی تو پڑھ لی کبھی قضاء ہو گئی کبھی نہیں پڑھ لی لیکن میری پیاری ہوں مجھے ایک بات بتاؤ انسان جو ہے کہتا ہے کہ جی میری میٹنگ کینسل نہیں ہونی چاہیے میری وہاں پہ اپوائنمنٹ ہے وہاں کینسل نہیں ہونی چاہیے میں نے اپنے دوست سے ملنے جانا ہے میں نے ٹائم پر جانا ہے میں نے اپنے بچے کو کھانا کھلانا ہے ٹائم پر کھڑانا ہے میں نے اپنے ساس اسر کو روٹی دینی ہے وہ میں نے ٹائم پر ان کو جا کھانا وغیرہ پیش کر دینے لیکن جہاں پر بات آتی ہے نماز کی تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا نماز ہم تھوڑتے بات پڑھ لیں گے کل پڑھ لیں گے کل سے میں شروع کر لوں گی یا آج نہیں کل پڑھ لوں گی کیوں ایسا کیوں ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کرنے تو آپ نے نماز کو کیوں نہیں ٹائم پر پڑھا یہ سوال ہے خود سے سوال کریں کہ جیسے یہ ذان ہوئی ہے کیا ہو گیا دس منٹ پندرہ منٹ اٹھارہ منٹ میکسیمم ٹوئنٹی منٹس لگا لو وہ بھی عشاء کی نماز پڑھتے وقت اس سے زیادہ ٹائم نماز کو نہیں لگتے لیکن وہی بات ہے نماز وہمیں برڈن لگنے لگ جاتی ہے جب تک ہمیں کوئی ٹھوکر نہیں لگتی تو ہم نے نماز کی طرف آنا ہی نہیں ہوتا کیونکہ میری پیاریوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو کچھ ایسی ازمائشوں میں ڈال کر پھر اپنے قریب لے کر آتے ہیں کہ اس بندے نے جو ہے اس طرح نہیں تو چلو اس طرح سے میں اس کو اپنے قریب لے کر اور وہی پہ اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتے ہیں جن کا مانگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے پھر یہ بہن یہاں پر کہتی ہیں کہ آپی جب میں نے دعا مانگی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ دعا کرنی کیسے ہے کیونکہ نماز جو نہیں پروپرلی پڑتی تھی اب وہ بندہ ان کی زندگی سے جا چکا تھا ٹوٹلی ان کا آنا جانا فیملیز کا ختم ہو چکا تھا گھر والے ان کے پروپوزلز آگے دیکھ رہے تھے کہ بھئی چلو آب آگے شادی کرنی ہے جو ہو گیا ہو گیا اس کو بھول جاؤ لیکن بھولنا اتنا سان بھی نہیں ہوتا ابھی کہتی کہ آپی نماز تو پڑتی تھی سمجھنی آتی تھی دعا کیا کروں دعا کرنے بیٹھتی تھی اسی کا نام آتا تھا وہی ذہن میں بار بار آتا تھا فرماتے ہیں کہ بتاؤ کون ہے تمہارا میرے سوا اتنی پیاری لائن مجھے لگتی ہے نا کہ میری پیاریو اس لائن میں بہت کچھ چھپا ہوئے اور وہی بات آ جاتی کہ جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل جانا ہے اب میری پیاریو ہوتا یہ ہے کہ ان کے گھر والوں نے ان کے لئے پروپوزل سرچ کیے اس میں سے ایک بہت اچھا پروپوزل آیا اور وہاں پر ان کا سب سے پہلے تو ڈریکٹ نکاح کر دیا یہ کہتی کہ آپ ہی میں بہت اپسیٹ بھی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے تھی کہ کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا میں آگے لائف کس طرح گزاروں گی لیکن ظاہر ہے ایک فیصلہ گھر والوں نے کر دیا تھا اور وہ اب ہونا ہی تھا نکاح ان کا میری پیاریو وہاں پر ہو گیا نکاح کے ڈیرڈ مہینے بعد جو یہ رخصتی تھی اور رخصتی بھی ہو گئی اور یہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی ہیں اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے اتنے محبت کرنے والے لوگ کہاں سے مل گئے کہتی ہیں میں اپنے آپ کو دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی کہ اللہ پاک یہ کون سی دنیا کے لوگ ہیں میں نے تو سنا تو سسرال بہت ظالم ہوتے ہیں سسرال والے تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں کہ امی کے سسرال میں جو لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ ٹھیک ٹھا قسم کے سخت لوگ تھے تو کہتی ہیں آپ ہی میں نے کہا کہ مجھے تو سسرال بھی اتنا اچھا مل گیا اب تو دوبارہ میں پیچھے سوچ بھی نہیں سکتی کہ جانے کا برحل میری پیاریو ہزبنڈ آئیڈیل ان لاؤز آئیڈیل سب بیسٹ سب کچھ اچھا اچھا خاصا سب کچھ جا رہا تھا اپنا انجوائے کر کر آئے ہیں کہتی ہیں ہم لوگوں نے آپ ہی دو کنٹریز میں وزٹ کیا اچھے سے ہم لوگ رہے ہیں کہتی ہیں آپ ہی میں ہر چیز کو بھول گئی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میرے زخموں پر اللہ تعالیٰ نے مرم لگا دیا میری زندگی میں کوئی اور تھا ہی نہیں کسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی تھی ریکن میری پیاریو سڈن ایسا ہوتا ہے شادی کے چھے مہینے بعد نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری زندگی ایسے جو ہے ایک دم سے ٹرن لے گی اور یہ وہی لوگ ہیں جو مجھے اتنی محبت دے رہے ہیں اتنی محبت دے رہے ہیں ایک انسان مجھے چھے مہینے کے اندر دو ملکوں کے سیر کروا کر لے کر آیا ہے میرے پر جان نچھاور کر رہے ہیں محبت کر رہے ہیں اور اچانک سے ان کو کچھ ہوتا ہے اور ان کی امی نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں تم اچھی نہیں ہو میرے غلطی کی تمہارے سے شادی کر دیا اپنے بیٹے کی تم نے تو میرے بیٹے کو اپنی طرف کر لیا ہے اور وہی پر انسیکیورٹیز آنے لگیں اب ان کے ہزبن کو یہ شوتا کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت اچھے سے نہیں کر رہی ہو اور ان کی امی اور ان کے ابو کو یہ شوتا کہ تم نے ہمارے بیٹے کم سے دور کر دیا ہے ایک بات یہ بھی سمجھ نہیں آتی میری پیاریو پہلے شادی کرتے ہیں پھر بچہ جب تھوڑی سی بی بی کی کیر کرنے لگ جاتا ہے تو پھر ٹینشن ہو جاتی کہ بیٹا جی تم ہم سے دور جا رہے ہو تو یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی برحل میری پیاریو ان کی کہانی پر آتے ہیں جو ان کی سٹوری ہے اور آگے میری پیاریو پھر ان کے ساتھ وہی بات ہے بہت زیادہ ٹورچر ہوا بہت زیادہ ٹورچر ہوا بہت تکلیف صحیح بہت برداشت کیا چار سال یہ کہتی ہیں کہ آپ ہی مطلب یہ میں شاید آپ کو تھوڑا کام کر کر بتا رہی ہوں لیکن جتنا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہی میں نے بہت برداشت کیا میں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا جب یہ پہلے ٹھیک تھے تو اب بھی بھی ہو جائیں گے کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے چار سال گزر گئے اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت پیاری سی بیٹی بھی دیں بہت ہی پیاری سی گڑیہ سی اللہ تعالیٰ اس بچی کا نصیب بہت بہت اچھا کرے لیکن میری پیاریوں ایٹ ڈی اینڈ جو ہے وہ رشتہ کے نہیں چاہ سکا اور ان کے ہزبن نے ایک دن غصے میں آ کر انہیں ڈیوورس دے دی اب جیسے ہی ان کی ڈیوورس ہوئی ہے تو ڈیوورس کے بعد میری پیاریوں ظاہر ہے کوئی بھی چانس نہیں تھا وہاں پر رہتی گھر واپس آگئیں گھر واپس آئیں تو پیرنٹس بھی کیا کرتے ہیں نصیب ہے نصیب کے حقے کچھ نہیں کیا جا سکتا اب یہ گھر واپس آئیں ہیں ان کی بچی ان کے ساتھ تھی کچھ ہی عرصے بعد جو ہزبن نے کیس وغیرہ کر دیا بچی کو لینے کا لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کیا کافی فائٹ کی دو سال جو ہے کیس وغیرہ میں بھی گزر گئے ان چیزوں میں گزر گئے بہت زیادہ پریشان رہی بہت تکلیف میں تھی اور اس دوران اس دوران ہی کہتی ہیں کہ آپ ہی میں اکیلی نہیں ہوں ایک اور لڑکی ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ سروائیف کہہ رہی ہے جو کہ انہوں نے میرا ذکر کیا یہاں پر اور کافی کچھ انہوں نے مجھے وائس نوٹ میں بتایا تھا لیکن ان کی محبت اور پیار کے لیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لیکن بہرحال ان کی بات پر آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ ہی جب آپ نے مجھے بتایا اس ویڈیو میں ایسے لگا کہ آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ تم نے حمد کر لی ہیں تم اکیلی نہیں ہوں جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کر چل سکتی ہوں تو تم بھی چلو گی کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے آپ کی وہ ایک ایک بات آپ کی جو ایک لائف چیننگ جرنی تھی جس میں آپ نے بہت کچھ بتایا وہ ویڈیو ان کے کچھ سامنے آئی تھی اس کا آئی تھی گلو سے کلے کا تھمنے لوگا تو وہ کہتی ہیں کہ تو کہتی ہیں آپ ہی یہ سب کچھ میرے لیے ایسے تھا جیسے ایک بہن نے میرا ہاتھ پکڑا ہے اور وہ کہتی ہے چلو میرے ساتھ میں تمہیں اللہ تعالی کے قریب لے کر جاتی ہوں کوشش کہتی ہیں میری پیاریو مجھ میں اتنا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس میں خود سیکھ رہی ہوں اور آپ لوگوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مر رہے ہیں برحل میری پیاریو الحمدللہ الحمدللہ چار سال وہ دو سال یہ چھے سال ہو چکے تھے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے آگسٹ کی بات ہے جیسے کہ سیمنت آف ویئر ان کی لائف کا سٹارٹ ہو چکا تھا اچانک سے میری پیاریو اس انسان نے جس انسان کے سے ظاہرہ کی لائف اپنی بڑھانا چاہ رہی تھی لیکن جو ان کے مامو کے بیٹے تھی نہیں ہو سکا وہ انسان دوبارہ آتی ہے ان کی زنگی میں اب میری پیاریو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک بیٹی تھی کیونکہ ان کی بھی ڈیوورس ہو چکی تھی ان کی امی جو ہے جن کو لے کر رہی تھی بہو بنا کر وہ نہیں رہ سکی اور ان کی ڈیوورس ایسا کھلا ہوئی تھی جو کہ انہوں نے خود لی تھی اور اس کے بعد میری پیاریو ان کی ڈیوورس ہو چکی تھی اور ان کی بھی ایک بیٹی تھی اب میری پیاریو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ جب ظاہر ہے دوبارہ سے جوڑا اب تو فیملیز کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا آپ کہتی ہیں کہ یہ تحجد کے سجدوں میں رو رو کر میں نے اللہ سے اپنے نصیب میں خوشیاں مانگی اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے دوبارہ زنگی میں یہ چانس ملنے جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ انسان کیوں واپس آیا کیسے ہوا ہے کیا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو میرے لئے اور میری بیٹی کے لئے بہترین ہے وہ آپ کر دیں تحجد پڑھتی تھی تحجد کے ساتھ صلات الحجات کے نوافل اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیم اور بیچ میں تین مرتبہ سورہ حسین پڑھ کر دعا کرتی تھی اور کہتی ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد سورہ یوسف ڈیلی پڑھتی تھی میری پیاریوں یہ کہتی ہیں کہ آپ ہی جب میں نے تحجد کی نماز پڑھی ہے نا تحجد کی نماز نے میری زندگی کو بدل دیا تحجد کی نماز نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو شاید میں خرید بھی نہیں سکتی ہوں گی کہتی ہیں کہ میری اوقات بھی نہیں تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کر دیا اتنا کرم کر دیا کہ میری زندگی بالکل بدل گئی مجھے پانچ وقت نمازی تحجد کی نماز نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت نمازی بنا دیا دعا کرنے کا صلیقہ سکھا دیا اور سب سے پیاری بات درودِ ابراہیم پڑھنا انہیں آگیا الحمدللہ تو میری پیار یہ بس پھر تحجد کا ایک سجدہ ہے پہنچتے پہنچتے تھوڑی سی دیر لگتی ہے تھوڑی سی عزمائش سے گزردہ پڑھتا ہے وہ بھی شاید اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بار بار کہا آجو نماز پڑھ لو پڑھ لو لیکن یہ نہیں پڑھ رہی ہے یہ نہیں پڑھ رہا ہے تو میں پھر کیا کروں پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عزمائش میں ڈال کے اپنے قریب کرتے ہیں اور جیسے کہ ان پر آئی آٹھ سالوں کی عزمائش اور سوچا بھی نہیں تھا کہ سب کچھ اتنا اچھا ہو کر اتنا برا ہو جائے گا اتنا غلط ہو جائے گا اور ایک دم سے وہی غلطی ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین کر دینی ہے کہ جس انسان کا سفر اور ان کا سفر آٹھ سالوں کا ہے ان کی شادی بھی کئی ہو چکی تھی ان کی شادی بھی کئی ہو گئی کی نماز پڑھنے سے دعا کو قبول کیا ان کے لئے معجزہ کیا اور میری پیاریوں جو دو خاندان الگ ہو چکے تھے وہ خاندان وہ دو خاندان یعنی کہ ظاہر ہے ان کے ماموں اور ان کے فیملی ایک دوسرے کے ساتھ عید پر 2023 میں جو چھوٹی عید آئی تھی اس عید پر ایک دوسرے کے گھر آئے دعوتیں ہوئیں ساری چیزیں جو ہے کلیر ہوئیں سارے معاملات ڈیسائیڈ ہوئے آپ ان کی بھی پیاری سی بیٹی تھی ان کی بھی پیاری سی بیٹی تھی اللہ تعالی نے دو بہنیں بھی بنا دیں اور میری پیاریوں یہ کہتی ہیں کہ پھر آپی الحمدلہ ہمارا سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہے اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں آٹھ سال بعد اللہ تعالی نے ان کے لئے معجزہ کیا خوبصورت سفر گزر ہے بیچ میں تھوڑی بہت ہرڈر جگرہ ہر رشتے میں آتی ہیں چھوڑی سی پریشان بھی ہوئی تھی جب ظاہرہ بھی میرے پاس یہ آئیں پھر ظاہرہ میری پیاریوں انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو وائس نوٹ میں ہماری سٹوری بتانا چاہتی ہوں تھوڑا سا ظاہرہ دو بچے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے فیملی بھی ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں آئی ہوپ میری پیاری بہن جتنا مجھے سمجھ آ سکا جو جو میں پوائنٹس لکھ سکی جو جو میں بتا سکی اتنا میں نے ان کو بتایا ہے اور میری پیاریاں بہت پیاری پیاریاں ہیں بہت شہزادی ہیں یہ میری بات کو سمجھ جاتی ہیں اور اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو آپ کی اس بات کو بتانے میں اپنی پہنچانے تک آپ کی بات کو کنوے کرنے تک تو آپ سے بھی معذرت چاہوں گی اور اپنے سننے والوں سے بھی معذرت چاہوں گی اور میری پیاریو بس یہ کہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ آٹھ سال بعد اسی انسان کو ان کی زندگی میں واپس بھیج سکتے ہیں ان کی دعاوں کو قبول کر سکتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے سکتے ہیں کہ تم اپنی بچی کے ساتھ ساتھ ایک اور پیاری سی جان کی بھی حفاظت کرو اس کی بیچی پروریش کرو اللہ تعالیٰ کے جو پلانز ہیں وہ بہت بہترین پلانز ہیں جب اللہ پاک کی مان کر چلتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں سب کچھ کر دیتے ہیں بس مانگنا ہے سفر مشکل ہے تھوڑا سا ہے میں مانتی ہوں لیکن یہی سفر آپ کو آپ کی منزل تک لے کر جائے گا اور وہیں سے پھر میریکلز ہوں گے وہیں سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور وہیں سے آپ کے لئے سانیوں کے سفر ہوگا اور وہیں سے آپ کے لئے موت جات ہوں گے تو آپ نے دعا کرنی ہے یہ کین سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ ہے نا اللہ تعالیٰ سب سنبھال لیں گے اور بہترین ہو جائے گا بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ پیاریو آپ سب کے لئے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی دعا کو قبول کریں سب کے لئے مواجزات کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اور جن کی اولاد ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے فرما بردار بنائیں حسنین کو بھی نیکر فرما بردار بنائیں احساس کرنے والا بنائیں سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائیں آمین سبح آمین میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہستی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پھر آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ